بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے اپنے پیشنٹ اسد ملک کی جو کہ نہ صرف ایک ٹی وی سیلیبرٹی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایتلیٹ بھی ہے اور انہوں نے بھی ساری زندگی جم کے اندر اور سپورٹس کھیلتے ہوئے گزاری موسیقی پچھلے کچھ عرصے سے ان کو اپنے گھٹنوں میں اور خاص طور پہ ان کو اپنے کونی الیبو کے اندر کافی زیادہ پرابلم شروع ہوگی اور وہ پرابلم بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کوئی دو سال پہلے سے مجھے ایک پرابلم شروع ہوئی کہ میرے الیبوز میں اور میری نیز میں نیز میں تو خیر ایک چوٹ لگی تھی جس کی ویسے وہ انفلمیشن ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ بڑھتے چلی گئی اس سارے کورس میں جو میرے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ میں سرٹن اینگلز پر وکاوت نہیں کر پاتا تھا جیسے میں چیس کی ٹویننگ کرتے ہوئے مجھے مشکل پیچھ آتی تھی کیونکہ اس میں ٹرائسپ جیز ہوتا ہے اس کے ٹرائسپ دریکلی اس کے فائبر سارے کنیکتے ہیں اسے ایریا سے تو یہاں پر انفلمیشن ہو جاتی تھی اور بہت پین ہوتی تھی اور میں بازوں کو زیادہ زور نہیں دے سکتا تھا اور خاص طور پر جب میں اپنے ٹرائسپ کی ایکسرسائز کرتا تھا اس میں تو کچھ اینگلز ایسے تھے میں کر ہی نہیں پاتا تھا سو اس وین کے لیے ظاہر ہے پہلے آپ فرنڈ سے ڈسکس کرتے ہیں پھر آپ کو وہ مشورہ دیتے ہیں پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں انہوں نے کچھ دوائیاں بتائیں جو میں نے اورلی کھایا ان ساری چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کوئی افاقہ نہیں ہوا میں نے ذکر کیا ڈاکٹر توصیف سے جو پنڈی میں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور کدنی ٹرانسپلانٹ میں پوینیئر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا تو اپنا سیٹ اپ ہے سٹم سیل ٹریٹمنٹ کا مجھے سن کر جیسے امید کی کرن نظر آئی تو میں پھر آئی آر ایم چلا گیا انہوں نے مجھا آئی آر ایم بلایا آئی آئے ہیں انہوں نے مجھے بیسٹ آئی آئی آئے ہیں انہوں نے مجھے ایکزیمن کیا اور جو پرابلم تھی اس کے بارے میں مجھے دیٹیل سے بتایا کہ پرابلم کیا ہے کیوں ہے اور اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا جس میں پہلے ایلیکٹرکل ایمپلس تھرپی اس کے بعد پھر لیزر تھرپی تقریباً بارہ سے پندرہ دن یہ سیشن چلتے رہے اور اس کے بعد پھر فائنلی ایک دن میرا سٹیم سل ٹریٹمنٹ ہوا میری ایلبوز میں ایک انجیکشن یہاں لگا ایک یہاں لگا سیم وے یہاں اسی طرح سے میری نیز میں بھی دو دو انجیکشن لگے کیونکہ وہ ایک ایتلیٹ ہے ان کو ایک سائز کا پتہ تھا تو انہوں نے بڑے ریلیجیس لی چیزوں کو فالو کیا جس سے کہ انہوں نے رپورٹ کیا کہ ان کو سٹیم سل ٹریٹمنٹ کرانے سے پہل ہی بہتری محسوس انہوں شروع ہو گئی جس جس طرح سے ہم لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا کہ اب آپ نے اتنے عرصے کے بعد یہ ایکٹیوٹیز کرنی انہوں نے شروع کی اور اس کے بعد جو میں جم گیا تو میں نے ایک ایک سگنفیکنٹ چینج محسوس کی اپنے ورک آؤٹ سیشن کے دوران اور جو ایسے سائز میں نہیں کر پاتا تھا میں بڑی ہسانی سے کر رہا تھا اور اپنی مرضی کے ویٹس کے ساتھ کیونکہ مجھے عادت ہے میں ہیوی بیٹس کے ساتھ کرتا ہوں سو میرے لیے کوئی پرابلم مجھے نظر نہیں آرہی تھی اس وقت ایکسائز کرتے وقت ایسے سو ہیپی کہ ایسے ایک میرکل پھر کچھ اور دوستیں میرے میں نے ان کو بھی بتایا تھوڑے وہ بھی حیران بھی ہوئے تھوڑی ایک انسیرٹینٹی کی ایک ایفیت ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ان میں سے پھر کچھ لوگ آئے تو انہوں نے دکھایا اور اس کا پورا پروسیجر دیکھا پھر جب انہوں نے اپنا یہ ٹریٹمنٹ کروایا وہ مہدن ہیپی اور مجھے وہ دعائیں دیتے ہیں سپیشلی ایسے مریض جو سپورٹسمن ہیں ایتھلیٹ ہیں جن کو سپورٹس کرتے وئے کوئی انجری ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سٹیم سلز کا بہت افیکٹیو رول ہے اور ورلڈ اوور اب ایتھلیٹس جو ہیں وہ سرجری کو اوائیڈ کر رہے ہیں تھرہو سٹیم سل ٹریٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سلمان ان کے لیے ایک خوپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بریک تھو ہے میڈیکل ورل میں اگر خود آپ کو سپورٹس انجری ہے یا آپ کے خاندان میں کسی کو سپورٹس انجری ہے یہ ایسی انجری ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹیم سلز سے ٹریٹ ہو سکتی ہے تو ہمارے سینٹر پر تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کو بدا سکیں کہ سٹیم سلز آپ کے لیے کتنے افیکٹیو ہوں گے شکریہ